السلام علیکم بچو آج ہم پانچوی جماعت اسلامیات کی کتاب سے دوسرے سبق کی مشک کریں گے ٹھیک ہے بچو دوسرا سبق ہمارے پاس تھا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت صفحہ نمبر نو پہ آپ کے پاس جو یہ مشک ہے آج ہم یہ اپنی کوپیز میں کریں گے ٹھیک ہے بچو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی کوپیز نکالیں سب سے پہلے بچو آپ لوگ انہیں اپنی کوپیز میں مارجن لائن لگانی ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ دن تاریخ جماعت کا کام لکھ لیں پھر اس کے نیچے لائن میں آپ لوگ انوان لکھیں اس کے نیچے آپ لوگ سبق کا نام لکھیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ایک لائن چھوڑ کے پھر آپ لوگ لکھیں خالی جگہ پور کریں پہلا ہمارے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ڈیش سنت کہلاتا ہے طریقہ پھر دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ہر ڈیش پر عمل کر کے دکھایا حکم پھر تیسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بغیر کسی ڈیش اور ڈیش کے ہیں نقص اور کمی بیشی پھر چھوتا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دراصل ڈیش سے محبت کا اعلان ہے کسے ہے اللہ تعالیٰ سے نمبر پانچ ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ڈیش تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا کیا ہے قیامت پھر آپ نے ایک لائن چھوڑ کے فینشنگ لائن لگانی ہے پھر ہمارے پاس ہے درست پر ٹک اور غلط پر کروس کا نشان لگائے پہلا ہمارے پاس ہے انسان کی مثال ایک مشین کی طرح ہے صحیح دوسرا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دراصل اللہ تعالی سے محبت کا اعلان ہے صحیح تیسرا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر طریقہ ہر عمل سنت کہلاتا ہے غلط چوتا ہے والدین کی زندگی کا ہر عمل غلطی نقص اور کمی بیشی سے پاک ہوتا ہے غلط پانچوہ ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمارے بہترین نمونہ قرار دیا ہے صحیح پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ نے فینشنگ لائن لگانی ہے پھر آپ لوگ کے ہیں سوالات جوابات ٹھیک ہے مارجن لائن ہر پیچ پہ آپ لوگوں نے لگانی ہے پہلا سوال ہمارا ہے سنت کا مفہوم واضح کریں جواب سنت کی معنی ہے راستہ اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان زندگی کا ہر عمل ہر طریقہ سنت کہلاتا ہے ایک لائن چھوڑ کے آپ نے فینشنگ لائن لگانی ہے دوسرا سوال ہمارے پاس ہے ہماری زندگی میں سنت کی ضرورت پر مختصر نوٹ لکے جواب ہماری زندگی میں سنت کی بہت ضرورت ہے کیونکہ کائنات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی وہ شخصیات ہیں جن کی زندگی کا ہر عمل غلطی نقص اور کمی بیشی سے پاک ہوتا ہے جب بھی ہمیں زندگی کے کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے ہم قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں اور پھر اس کو قابل عمل بناتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا احسان فرمایا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بیجے جو ان کو اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور یعنی اللہ کی کتاب اور دانائی سکاتے ہیں ایک لائن چھوڑ کے آپ نے فینشنگ لائن لگانی ہے پھر ہمارے پاس ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر ایک مختصر مضمون تحریر کریں جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت اہم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گا اور اس کی پیروی کے نتیجے میں نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوگی بلکہ آخرت میں اچھا مقام بھی ملے گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کی مدد سے ہم قرآن کی احکامات پر عمل کرسکے ایک لائن چھوٹ کے اپنے فینشنگ لائن لگانی ہے اور یہ آج آپ لوگ کا مشک مکمل ہو گیا ہے